ایمکیو ایم کے کارکنوں نے ہلکا بندیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور زبردست نعرے بازی بھی کی نعرے بازی کرنے میں خواتین کارکن پیش پیش تھی خواتین مہاجر حقوق کے لیے نعرے بھی لگا رہی تھی ایمکیو ایم پاکستان کی قیادت بہدر آباد مرکز سے کافلے کی صورت میں نکلی تو پاک سر زمین پارٹی نے شعرہ فیصل پر استقبالیاں کیمپ پر رہنماؤں کا استقبال کیا مصطفیٰ کمال انیز قائم خانی، ارشد بورا، شبیر قائم خانی، اشفاق منگی نے ایمکیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کو ویلکم کیا جلسے میں شرکت کیلئے پی ایس پی، مہاجر قومی مومنٹ اور ایمکیو ایم بحالی کمیٹی کے کارکن الگ الگ ریلیوں کی صورت میں پہنچے تمام جماعتوں کے قائدین کو جب اسٹیج پر بلایا گیا تو فیضہ ویلکم ویلکم کے ناروں سے گونچ اٹھا اور تقسیم سے قبل کی ایمکیو ایم کے تمام رہنماؤں ایک ہی اسٹیج پر تھے احتجاجی جلسے کی میزوانی کے فرائز وفاقی وزید فیصل سبزواری نے سر انجام دیئے احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایمکیو پاکستان کی کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نہیں تو کوئی نہیں ہم نے الیکشن نہیں لڑا تو کوئی نہیں لڑ سکے گا اور وفاقی حکومت دو دن میں تمام معاملات کو حل کرے احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پی ایس پی کے چیئرمن مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ایک وزیر میر بننے کے لیے کراچی والوں کو پیپلز پارٹی سے لڑوا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آصف زرداری بلاول بھٹو زیداری کو وزیر آزم بنانا چاہتا ہے تو کراچی والوں کا ساتھ دے ڈاکٹر فاروق ستار نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیا سال کرکٹ کی بحالی کا سال ہے اور ایمکیوم کے متحد ہونے کا سال ہے اور ہم سب ایک ہونے جا رہے ہیں مہاجر قومی مومنٹ کے وائس چیئرمن محمد شاہد نے کہا ہے کہ الیکشن کا میدان کسی کیلئے کھالی نہیں چھوڑیں گے جلسے میں وفاقی وزیر فیصل سبزواری امین الحق ایمکیوم کے رہنماؤں واسی مقتر خواجہ اظہار الحسن سمیت تمام مختلف رہنماؤں نے خطاب کیا آخر میں تمام رہنماؤں نے مشترکہ طور پر یاداش نامہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو پیش کیا صوبائی الیکشن کمیشنر نے یقین دلایا کہ ایمکیوم کے تحفظات سے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو آگاہ کیا جائے گا کمل جتوئی حمراض نیوز کراچی موسیقی